ہمارے ہاں جب عید کا چاند تلو ہوتا ہے آج کل اس معاشرے میں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور لوگ سمیتے ہیں کہ شاید یہ رات خریداری کے لیے ہے یا کسی میلے کے لیے ہے لہو لاب کے لیے ہے اس میں فلم بینی اور میوزک اور آبارہ گردی اس طرح کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں جبکہ شریعت متحرہ کے اندر یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں بڑی حساس راتیں ہیں مقدس راتیں ہیں اور ان کے اندر دل کی تازگی اور دل کی زندگی کا علاج ہے اور رب زلجلال دعاوں کو قبول کرتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورات تشریف لائے یعنی ہجرت کر کے تو مدینہ منورہ میں جو پہلے لوگ رہتے تھے دو تہوار ان کے تھے جس میں وہ لہو لعب کرتے تھے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے متبادل شریف تہوار دیئے یہ حدیث شریف سننے ابی دعود سننے نسائی اور مسند امام احمد میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قد عبد لکم بیومین حازین رب زلجلال نے یہ جو ان کے دو دن ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے تمہیں تبدیل کر کے یومین خیرم منہما ان کے تہواروں سے اچھے دو دن رب زلجلال نے عطا کر دیئے ہیں الفطر والعدحہ ان کے مقابلے میں پھر اسلام نے اپنی عیدیں اور تہوار متعرف کروائے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فطر اور عدحہ کا ذکر کیا تو ساتھ یہ بتایا کہ ہماری یہ جو عیدیں ہیں ان کے اندر یہ مناسق ہیں مثلا عید الفطر میں نماز پڑھنی ہے صدقہ کرنا ہے اور عید العدحہ میں نماز پڑھنی ہے قربانی کا احتمام کرنا ہے تو شریعت متحرہ میں ویسے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں عیدوں کے لحاظ سے کوئی حسر کیا گیا ہو یہ دو اس لحاظ سے زیادہ متعرف ہیں وہاں پر چونکہ جو پہلے آبادی تھی وہ دو تہوار مناتے تھے تو اس کے مقابلے میں اسلام میں خصوصیت کے ساتھ دو تہوار رکھے گئے اور ان دو پر لفظ عید کا اطلاق کیا گیا